عزیز آل اکرامی حضرات انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں انسان بنانے کے لیے تشریف لائے کرتے تھے نبیوں کا سب سے بڑا کام یہ ہے اللہ جلل شانہوں نے اس کو فوری انسانیت کے اوپر اپنا احسان اور اللہ جلل شانہوں نے اپنا ایک فضل و ربی مہربانی قرار دیا اللہ جلل شانہوں نے اپنا بڑا احسان انسانوں کے پوری انسانیت کے اوپر اللہ پاک نے جتلایا ہے کہ اللہ جلل شانہوں اس میں انبیاء کو بھیجتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے کر انسانوں کو صحیح معلومے اللہ جلل شانہوں نے اللہ جلل شانہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی گونچی شان بیان فرماتے ہیں وہ خصوصی بات کا بیان فرماتے ہیں ان کا اپنا عبد اترار دیتے ہیں تو عبدیت کا سب سے بڑا مظہر اس کائنات میں حضرات انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں اور دیگر انسانوں کو عبد بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بندہ بناتے ہیں اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاتے ہیں تو وہ اس مقصد کو پورا کرنے والے بن جاتے ہیں جس کے لئے اللہ پاک میں ان کو پیدا کیا ہے اور وہ دنیا میں اللہ پاک کی نیابت کا فریضہ ہے عدل و قسط کا نظام ہے جو دنیا میں قائم کرنا اور اللہ جلل شانہوں کی نیابت کے فریضے کو انجام دینا یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک انسان پہلے اللہ تعالیٰ کا صحیح معنوں میں عبد نہ بن جاتے ہیں یہ عباد اللہ کا کام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے صحیح معنوں میں جو بنے ہوئے بندے ہیں جنہوں نے عبدیت کا سبق پڑھ لیا ہے اور جنہوں نے عبدیت کے کام کو سمجھ لیا ہے اور اس کے پر عمل پیدا ہے یہ فضیلت اور یہ عزاز اللہ جلل شانہوں نے انہی کو عطا فرماتے ہیں اس کے لئے انبیاء علیہ السلام کی ایک ترتیب ہے جو کہ ہر قرآن و سنت کا علم رکھنے والے شخص کے سامنے ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس کے لئے کیا ترتیب اختیار کرتے ہیں سب سے پہلے مدلے میں وہ انسانوں کے اوپر انفرادی محنت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کی پوری زندگی ایک ایک صحابی پر محنت کرتے ہوئے گزری اور انسانوں کی صلاحیتوں کو اللہ جلل شانہوں نے ان کے دت پوشیدہ رکھی اور ہر انسان میں موجود ہے اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا انسان سے مطالبہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے انسان میں اس کی استعداد رکھتے ہیں کسی ایسی چیز کا اللہ جلل شانہوں نے انسان سے مطالبہ نہیں فرماتے ہیں جس کی انسان میں استعداد نہ پہلے استعداد دی جاتی ہے اس کے بعد اللہ جلل شانہوں نے مطالبہ فرماتے ہیں کہ اب تم یہ کرو کیونکہ تم یہ کر سکتے ہو اور تمہیں اس کے لئے پیدا کیا گیا اس صراحیت اور استعداد کو حضرات امبیاء اپنی تربیت کے ذریعے سے نکھار دیتے ہیں اس کو اتنا اونچا کر دیتے ہیں ان لوگوں کو اتنا بلند و بالا کر دیتے ہیں کہ امبیاء کی تربیت آفتہ جماعت کی کامیابی کی اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ان کی اس تربیت کی کامیابی پر اللہ جلل شاہروں کی جانب سے ان کو رضا مندی کی سرزیں آتا ہونے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ محنت قبول ہو گئی اور جس طریقے کے لوگ بنے یہی وہ لوگ تھے جو اللہ چلے شامل کو مطلوب اور اللہ پاہ نے باقی پوری انسانیت سے کہا ہے کہ ان کی طرح بن جاؤ فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدُونَ کہ ان کی طرح بن جاؤ یہ ایک نمونہ اور میار تمہارے سامنے ہیں لا بحالہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں انسانوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ وہ تو اللہ کے خاص لوگ ہیں ان کا آسمانوں سے وحی کے ذریعے سے رابطہ ہے فرشتے ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کے براہلاست آتے ہیں لیکن جو انبیاء کی تربیت آفتا جماعت ہے وہ تو انبیاء نہیں ہیں وہ صحابہ ہیں وہ حضورﷺ کے لوگ ہیں جن پر آپ نے محنت کی لیکن اس کے رتیجے پر ان میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے اور کتنے اونچے اعلیٰ ترین لوگ پیدا ہوئے چونہ سو سال گزر گئے اور قیامت تک ان کی مثالیں اور ان کا نمونہ جو ہے عمد کے سامنے دھئے تو اس میں پہلی چیز وہ فرط کے اوپر محنت انسانوں کو ایک ایسا ماحول برکار ہوتا ہے انسانوں کو ایک ایسی فضاء چاہیے ہوتی ہے جس میں عقائد سے لے کر معاشر تک جو پورا دین ہے اس میں جو مطلوب میار ہے جہاں تک اس میں جان ہے بہاں تک اس کے نتیجے میں پہنچ سکتے اس کو اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ ایک گہرہ لازوار پختہ تعلق چاہیے اس کی عبادات کے اندر روح اور اس کو جان چاہیے اس کے معاملات کے اندر ایک صفائی چاہیے اس کی معاشرت کے اندر ایک حسن چاہیے یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ یہ محنت اگر انسانوں پر نہیں ہوئی تو ظاہری چیزوں کی ذریعے سے نہ اللہ تعالی کی مدد آتی ہے اور نہ انسان کامیاب ہوتا ہے دنیا میں انسان کی سب سے بڑی آزوائش یہ ہے کہ جیسے ان تمام چیزوں کی ایک حقیقت ہے ایسے ہی ان تمام چیزوں کی ایک صورت بھی ہے اور انسان اس میں مغالطے کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس ہوتی صورت ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس حقیقت ہے مدد اللہ جلل شاد ہوتی وعد اللہ تعالی کے وہ صورت کے ساتھ نہیں ہے وہ حقیقت کے ساتھ اگر دنیا میں کہیں پر بھی آپ کو مسلمانوں کی کوئی چیز پٹتی بھی نظر آئے ناکام ہوتی بھی نظر آئے خدا نخواستہ رسوہ ہوتی بھی نظر آئے تو وہ یقیناً صورت اسلام ہوگی حقیقت اسلام نہیں ہو سکتی حقیقت اسلام پر آزوائشیں آسکتی ہیں حقیقت اسلام کے اوپر مشکلات و قربانیاں آسکتی ہیں لیکن بالآخر حقیقت اپنے آپ کو منوا کر رکھتی بالآخر اللہ جلل شاد ہوتی حقیقت کو اٹھا کر دکھاتے ہیں پھر اللہ جلل شاد ہوتی حقیقت کو منوا کر رکھتے ہیں کیونکہ اس حقیقت کا تعلق براہ راست اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ اور جس چیز کی نصفت اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ ہو جائے تو اس چیز کو اللہ جلل شاد ہوتی اور اپنی مخلوق کے ہاتھوں رسوانی فرماتے ہیں جس چیز کو اللہ کی نصفت حاصل ہو جائے علماء نے یہ نکتہ دکھا ہے کہ سیدنا خاند بن ملید رضی اللہ عنہ ساری عمر جہاد کے اندر گزاری بڑے بڑے ماتوں کی اندر جرنیل رہے لیکن اللہ تعالی نے شہادت کی موت نہیں عطا فرمائی بعض علماء نے لکھا ہے کیونکہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیخ اللہ کا آتا ہے اور سیخ اللہ کے مطلب کہ وہ اللہ کی تلوار تھے اللہ کی تلوار کو کوئی نہیں توڑ سکتا اس لئے ان کو اللہ جب نشانہ وہ نے کسی انسان کے ہاتھوں موت نہیں عطا فرمائی کہ کوئی یہ کہے کہ سیخ اللہ ٹوٹ گئے گئے کہ خدا کی تلوار ٹوٹ گئے تو جس طرح جو چیز اللہ کی نصفت کے ساتھ معصص ہو جاتی ہے جس چیز کو اللہ تعالی کا تعلق حدیقی معنوں میں حاصل ہو جاتا ہے تو اس چیز کو پھر دنیا کی ٹھوکروں کے اوپر نہیں رکھا جاتا دنیا کی ٹھوکروں پر وہی چیز آئے گی جس میں حقیقت اور روح نہیں ہوگی جو صرف ایک ظاہری ڈھگوستا بازی ہوگی جو ایک ظاہراں دیکھنے کی چیز ہوگی تو تسکیہ بھی ایک عمل ہے جس کے لتیجے میں قیمتی تلین انسان تریار ہوتے ہیں آج سچی بات یہ ہے کہ ہماری متقسمت ہی ہے اس امت کی بدنصیبی کہنے اس کو ایک کم نصیبی کہنے یہ اتنا پاکیزہ عمل یہ بھی رمود و نمائش کا شکاہ ہوگی اس میں بھی رسمداری اور ظاہرداری آگئی اس کی جو روح تھی وہ متاثر ہوگی حالی بھی جس عمل نے پورے دین میں روح دوڑانی تھی جس شعبے نے سارے دین کو اس کی رونتیں دینی تھی سارے دین کو اس کی حقیقت پر کھڑا کرنا تھا وہ خود ظاہرداری کا شکاہ ہوگی وہ خود اس سے حقیقت نکل گئی تو جب تسکیہ سے حقیقت نکل جائے آپ بتائیں اور سوچیں ذرا اس بات کو کہ تسکیہ میں حقیقت نہ ہو تو یہ باقی دین کی حقیقت کے بہت ذریعہ تھا اس کے ذریعے سے علم کو بھی حقیقت ملنی تھی اس کے ذریعے سے ذکر کو بھی حقیقت ملنی تھی اس کے ذریعے سے جہاد کو بھی حقیقت ملنی تھی اس کے ذریعے سے تمام دین کے شعبوں نے چلنا تھا تجارت میں بھی اسی کے ذریعے سے صحیح ہونا تھا تو جو اصل اور جو اس کی روح تھی جو سپیرٹ تھی جس چیز کی جب وہ اپنی حصل پر نہ رہے اور وہ بھی ہماری نمائش کا نمود و نمائش کے ذریعہ بن جائے تو ظاہری مظاہر بن جائے اور بیعت اور انشاء بھی اور پینی مریدی بھی اور خلافتیں بھی اور یہ سارا نظام بھی ایک ظاہری چیزوں کی طرف چلا دیا فقط اسی پر اکتفاق کیا جانا لگے تو دین کے باقی شوقوں کو اس کی رتیجے میں جو زور پہنچے گا آپ کو بھی اس کا اندازہ لگا لگا باقی شوقوں کی جنور نکلے گی اس کا اندازہ لگا لی چاہیے تو اس امت کی اس وقت کی ایک بہت بڑی ضرورت یہ ہے کہ تذکیہ یہ نظام کو پھر سے صحیح معنوں میں اخلاص کی بنیادوں کے پر کھڑا کیا جائے جس کی بنیاد میں للاحیت ہو اخلاص ہو حقیقت ہو مجاہدہ ہو اور ذکر اور صحبت کی جو اثر چیزیں ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں جس کے ذریعے سے اس کو جلا بند کی جس کے ذریعے سے اس کو روشنی ملتی اگر یہ نظام نہ کھڑا کیا گیا اور ہم نے اس کے اندر بھی جس طرح میں عرض کیا کہ ہم نے کچھ زائرین چیزوں پر اتفاہ کرنی لیا اور اس کو کافی سمجھ لیا تو باقی دین ایسے ہی پیارا نہ کرے گا جیسے آج ہمیں نظر آ رہے اس کے نفائج نہیں ہکنے گئے اور اگر خداعیت بھی بڑی ذمہ داری اس امت کے کلحوں پر ہے کہ اگر اس دین کو اس کی حقیقت نہ نہ اٹھائی گئی اور دوبارہ سے اس کو تازہ نہ کیا گیا اور اس کی وہ تاثیر اس کے اندر نہ پیدا کی گئی تو یہ امت اس پوری انسانیت کو کیا جواب دے گی جس امت کے کلحوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریابت ہے جس امت نے حضور کا عصوہ پوری انسانیت کے سامنے رکھنا ہے جس امت نے لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ وہ دین ہے جو آسمانوں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم منترہ اور اس کو دیر کر باقی انسانیت میں یہ تیہ کرنا ہے کہ ہاں باقی اس میں حقیقت نظر آتی ہے یہ عام بات نہیں ہے یہ معمولی بات نہیں ہے اس کے لئے میرے عزیزوں اور دوستوں تذکیہ کا مضبوط نظام چاہیے تو کامل دین کے اوپر جیسے بھی حالات ہو کامل دین کے اوپر خود کھڑا رہنا دوسروں کو کھڑا لکھنا اسی کے تعلیم و تعلیم کی محنت کرنا اسی کی دعوت و تذکیر کی محنت کرنا یہ یہاں کے نظام تربیت پر دوسرا ہے ہم ترین جز اب آپ سوچیں ذرا سے ان دونوں چیزوں کو ملائے کہ ایک شخص اپنی ذات میں اپنے تذکیہ میں مشغول ہو یہ میں نہیں کہہتا ہے تذکیہ ہو گیا اس کا کیونکہ یہ بڑا مشکل لفظ ہے یہ تو بڑے بڑے لوگ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ میرا تذکیہ ہو گیا تذکیہ تو ایک عمل ہے جو مہنے تک کلائے رہنا ہو حضرت اکثر واقعہ سناتے ہیں حضر مولا عشق سلمانی صاحب رحمد اللہ علیہ کا جنہوں نے ان کو دیکھایا عزا تشریف فرمائے کیسے اللہ والے تھے پھر معذول تھے بلکل ہاتھ و پاؤں سے اٹھا کر رحمد اللہ علیہ کی خدمت میں تشریف لائے تو حضرت شیئر کے سامنے بلکل اتعاجزی اور مسکرت کی تصویر بد کر کہنے لگے کہ حضرت دعا فرمائے اسلاح نہیں ہوتی اسلاح نہیں ہوئی تو جو اسلاح کے لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہماری اسلاح نہیں ہوئی تو کوئی اور کیا یہ دعا کر سکتا ہے کہ ہمارے تسکیہ ہو گیا ہے یا ہو جاتا ہے یہ تو ایک عمل ہے جو موت تک چلنا ہے تو آپ سوچیں ایک فرد انفرادی طور پر ہمارتن اپنے تسکیہ کی جانب مشہور ہو تسکیہ کے عمل میں لگا با ہو اس کے رتیجے میں اللہ پاک اس کو عقیدے کی مضبوطی اللہ کے ساتھ محبت اور ایک تبکل اللہ پاک پر عبادات کی خوبصورتی اللہ تعالیٰ اس کو اخلاق کی بلندی معاشرت کا حسن یہ سب کچھ عطا فرمارے ہو اور کھڑا پا نظریہ اس کا پورے دین کا ہو پورے اسلام کا پورے دین کو زدہ کرنے کا جذبہ ہو اور اس کے لئے عملاً بھی مشہور ہو صرف جذبہ نہیں بلکہ عملاً بھی اس کے ذر مشہور ہو تو یہ دو چیزیں تیسری چیز جو اس کے ساتھ ضروری ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دین لے کر آئے آپ نے اپنے دین کی محنت کو مجتمع بھی فرمائے اور یہ دنیا میں ہر سمجھدار انسان اگر کوئی کام کرے گا تو اس کو مجتمع بھی کرے گا اکٹا بھی کرے گا کیونکہ انتشار کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے اللہ کی مدد جمع کے ساتھ ہے اجتماعیت کے ساتھ ہے تو ایک ایسی دین کی محنت چاہیے اس معاشرے میں جو جمع کرنے کی دعوت بھی دیتی ہو اور اس کی صلاحیت بھی رکھتی ہو دعوت بہت سے لوگ دیتے ہیں بہت سے جمع پہ دی جاتی ہے لیکن اس جمع کرنے کی صلاحیت بھی ہو اس کے لیے ایک بڑا جاموسل تاریخ ہے جسے انسان کو گزرنا پڑتا ہے کیسے ایسے موقع ہیں جسے اختلاف و انتشار کے مواقع سے اتنا دامن بچانا پڑتا ہے کتنی ایسی تحذب اور گروہ بندی کی چیزیں ہیں جسے اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے چاہے اس میں کتنے بختی منافع نظر آ رہے ہیں لیکن جن لوگ کی نظر پوری امت کی اجتماعیت کے اوپر ہوتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے اختلافات میں اپنے دامن کو نہیں اُجھا دے اس میں آنے نہیں دیتے نگاہ کی بلندی مقصد کی عظمت کے اوپر ہوتی ہے دور تک کا منظر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ساری محنتوں کو مشتمع بھی کرنے ہیں آج اگر آپ سوچیں اور غور کر تو اپنی اپنی جگہ پر کتنے کام ہو رہے ہیں الحمدللہ اور سب پر الحمدللہ کہنا چاہیے دین کا مختلف شکلوں میں ہو رہے ہیں مختلف شعبوں میں ہو رہے ہیں ایک ہی شعبے کے اندر مختلف ناموں سے ہو رہے ہیں مختلف طریقوں سے ہو رہے ہیں اور میں سے بہت سارے لوگ مخلص ہیں اس میں سے بہت سارے لوگ اللہ کیلئے کر رہے ہیں یا ان کو نتائج اور سمرات بھی اپنے اپنے حلقے اور دائرے میں مل رہے ہیں کیا آپ ایک ایسی محنت کی ضرورت نہیں سمجھتے جو ساری محنت کو جمع کر رہے ہیں